عزیز طلبہ و طلبات پروپ فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یکسان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کرسکیں اسلام علیکم کام کے ساتھ عزیز طلبہ واقعی جوہد With Hallelujah زوری عزیز طلبہ ف decía جیلا John Belک اگری تہяти تو جاور آنے والی جیسی آن دفرے اسم طلبہ واقعین کی برایا آپ واقع کی Mang則تر rumbelt تن یو عید لوibal فلا ربح م sintسیزت in our grammar rules and all that okay first of all آپ لوگ کو اس کی جو definition ہے وہ پتہ ہونی چاہیے adverb is an often used to modify verb adjective another adverb جو adverb ہوتا ہے جو موسٹلی طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے وہ موڈیفائی کرتا ہے verb کو verb کے بارے میں بتاتا ہے اور adjective کے بارے میں بتاتا ہے okay ہم جب بھی کوئی سنٹینس بناتے ہیں تو سنٹینس بنانے کے لیے ہم لوگ کو دو چیزیں require ہوتی ہیں سب سے جو most important دو چیزیں ہوتی ہیں first of all is subject and other is verb for example اگر ہم لوگ ایک سنٹینس بنا رہے ہیں جس میں he is singing وہ گاری ہے سنٹینس complete ہے وہ ایک سنس بھی دے رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی گار ہے ٹھیک ہے تو ہمیں adverb کی adjective کی یا ان سب چیزوں کی یا helping verb کی ضرورت کی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے یہ ہمیں simply بتا دے گا سنٹینس جو ہوتا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے کوئی وہ گاری ہے کوئی کھا رہا ہے وہ جا رہا ہے he is singing she is reading مطلب کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو وہ simply ہم لوگوں کو اس کے بارے میں situation کے بارے میں بتا رہا بتا دے گا کہ subject کیا کام کر رہا ہے کیا action play کر رہا ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ subject جو action perform کر رہا ہے جو کام کر رہا ہے وہ کس طریقے سے کر رہا ہے وہ slowly کر رہا ہے وہ fast اس طریقے سے کر رہا ہے وہ اس میں اچھا ہے وہ اس میں برا ہے you know all that ان چیزوں کو modify کرنے کے لیے mean verb کے بارے میں ہمیں explain کرنے کے لیے کہ verb اس کام کو subject جو ہے جو کام سر انجام دے رہا ہے وہ کس طریقے سے دے رہا ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کے لیے use کرتے ہیں adverb یہ جو adverb ہے یہ mostly جو use کیا رہتا ہے mostly ہم لوگ کہیں گے کہ mostly جو modify کرتا ہے qualify کرتا ہے وہ جو ہے وہ verb کو کرتا ہے لیکن somehow اسے ہم لوگ adjective کے لیے بھی use کرتے ہیں ادھر کچھ example جو exercise میں دی ہوئی ہیں اور ایک definition لیکن میں نے خود سے بھی add کی ہیں ایک definition اور کافی سار example تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ان کو کرنا کیا ہے سب سے زیادہ جو misconception ہمارے mind میں ہے کہ ہم لوگوں کا ہے کہ جو verb یا جو جس کے end پہ lyr ہے وہ اسے کہ کہتے ہیں ہم لوگ adverb کیا دیتے ہیں کہ یہ جو ایک sentence ہے اور sentence میں جس word کے end پہ lyr ہوگا وہ adverb ہم لوگ اسے consider کر لیتے ہیں کہ وہ adverb ہوگا لیکن یہ غلط ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر adverb جو verb کے بارے میں modify کر رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہمیں اس کے end پہ lyr ہی آتا ہو اس میں ہم پہلے در اس کی example دیکھیں گے جو انہوں نے دی ہوں گے he can run quickly he اب subject ہے ٹھیک ہے اور run وہ بھاگ سکتی ہے he can run یہ sentence ٹھیک ہے اس میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ he can run وہ بھاگ سکتا ہے sorry he can run وہ بھاگ سکتا ہے اب ہم لوگوں کو اس انہیں میں اور modify کرنا ہے اس کے بارے میں اور explanation دینی ہے کہ وہ کیا تیزی سے بھاگتا ہے وہ slowly کام کرتا ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اس کا way کیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں way of pronunciation ہر ایک بندے کی pronunciation جو ہے وہ different ہے ہر انسان کا جو understanding level ہے وہ different ہے تو definitely ہر ایک بندے کا کام کرنے کا طریقہ بھی different ہے اب جس specific بندے کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اب ان کے بارے میں he can run quickly وہ تیزی سے دوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے he can run quickly اب جو quickly ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے subject کے بارے میں کہ وہ جو کام کر سکتا ہے وہ speed کے ساتھ وہ excited کے ساتھ وہ جلدی وہ کام کر سکتا ہے اب next جو example ہے وہ ہے she writes neatly she writes وہ لکھتی ہے یہ sentence ہمیں sense دے رہا ہے لیکن وہ کیسے لکھتی ہے اس کی handwriting اچھی ہے اس کی handwriting rough ہے اس کی handwriting کیسی ہے وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ ہم adverb کو use کرتے ہوئے اس کے بارے میں ہم لوگ بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہے she writes neatly وہ اچھا لکھتی ہے یا سا سترا لکھتی ہے ڈیفنیشن ڈیو میں نے خود سے اندر سے ایڈ کی ہیں کہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ وہ اڈورپ کو ہم لوگ نے کس کس جگہ پہ use کرنا ہے اور کیسے use کرنا ہے ٹھیک ہے a word or phrase that modify or qualify and adjective verb and other verb are a word group expressing relationship relation of place time circumstances manner cause degree it is an adverb describe a verb and adjective and another adverb it tell us how where when how much and with what frequency یہ بہت important بات ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے ساری detail میں ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کی بھی آگے further types آ جاتی ہیں جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پڑا تھا starting میں جب میں نے آپ لوگوں کو first chapter کروایا تھا تو noun کے بارے میں بتایا تھا کہ noun is name or person place I think پھر اس کی آگے classification ہے اس کی آگے types ہیں common noun proper noun and all that singular plural اسی طرح adverb کی بھی آگے type ہیں کونس ڈورپ کو کس جگہ پہ کیسے استعمال کرنا ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ اس کی کچھ ان کو دیکھ لیں اس کی types کو then میں آپ لوگ کو یہ example بھی دوں گی اور کچھ اور اس کے ساتھ بھی examples دوں گی یہ رہے وہ ٹھیک ہے نا how they are how often how much and when okay how جو ہے اس کو ہم لوگ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں adverb of manner کہ کام کیسے ہو رہا ہے کہ کوئی کام جو سبجیکٹ perform کر رہا ہے وہ کس طریقے سے کر رہا ہے وہ quietly کر رہا ہے وہ slowly کر رہا ہے وہ carefully سر انجام دے رہا ہے وہ badly کر رہا ہے easily وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ quickly کر رہا ہے and all that یہ adverb of manner میں آتا ہے ہاو کو ہم کیا کہتے ہیں adverb of manner then where where کا جو other name میں 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 نے ادھر mention نہیں کیا آپ لوگ اپنے notes بناتے ہوئے اس پہ mention کر رہے ہیں تو وہ ہے adverb of place کہ کوئی کام کدھر ہو رہا ہے کس جگہ پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے inside ہو رہا ہے outside ہو رہا ہے کسی چیز کے مطلب table کے نیچے کوئی ہو رہا ہے ground کے اوپر ہو رہا ہے یا اندر ہو رہا ہے نا all that اس طرح سے ہم لوگ basement میں ہو رہا ہے roof پہ کوئی کام ہو رہا ہے جس طرح سے یہ adverb جو ہے وہ action کے بارے میں بتاتا ہے وہ کدھر perform ہو رہا ہے place کے بارے میں بتاتا ہے adverb of place next how often how often adverb of frequency کہ اس میں جو آ جاتے ہیں always sometime کہ وہ کس طریقے سے سنمجم کب کب وہ کام کرتا ہے یہ کس کس جگہ پہ کرتا ہے ٹھیک ہے always کرتا ہے ہمیشہ کرتا ہے sometime کبھی کبھی کوئی کام ہوتا ہے frequently normally generally usually never how much adverb of degree کہ کتنا کام ہو رہا ہے جیسے ہم کوانٹریٹی بتاتے ہیں کسی چیز کی ٹھیک ہے نا quantity بتا رہے ہیں تو اس میں آتا ہے how much adverb of degree quiet fairly to very rather almost just then when یہ جو when ہے یہ ہے adverb of time ٹھیک ہے کہ کب کام ہو ہے action کب ہو ہے verb نے subject now ابھی ہو رہا ہے yesterday کل ہوا تھا soon ہونے والا ہے later بعد میں ہوگا tomorrow آنے والے وقت میں ہوگا yet ابھی still مطلب yet اسی وقت ہو رہا ہے already اس پہ ہو چکا ہے tonight آج ہوگا today آج کے دن ہوگا then پھر کبھی ہوگا last year آخری سال ہوا تھا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے اب ہم ان کو examples ان کو جو سارے words ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ type of words ہم لوگوں نے دیکھے ہیں وہ میں نے بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیز کس کس میں type میں آتی ہے اب ہم لوگ ان کو اس کو examples میں میں آپ کو سمجھاؤں گی کچھ examples بھی دوں گی جو میں نے خود سے ڈ کی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہم لوگ جو words use کرتے ہیں she smile وہ مطلب مسکراتی ہے اب smile کا جو اس کو حملے modify کرنا ہے smile کو کہ وہ she smiles happily وہ خوشی سے مسکراتی ہے ٹھیک ہے نا تو جو happily word ہے وہ کیا ہے adverb ہے he shout loudly ٹھیک ہے تو اس میں جو shout ہے وہ پیش اور مچاتا ہے تو اس میں کیا ہے loudly جو ہے وہ کس کو یہ adverb ہے کس کو modify کر رہا ہے shout کو ٹھیک ہے نا کہ وہ اونچی سے یا تیر frequency سے چلا رہا ہے اسما speak english یہ word complete sense دی رہا ہے اسما speak english اسما انگلیش بولتی ہے اب کیسے بولتی ہے definitely english ہے وہ ہماری native language نہیں ہے وہ ہماری foreign language ہے تو ہر ایک بندے کو اس کا accent same نہیں ہے ہر ایک بندے کو ایک جیسا نہیں بول سکتا ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ اردو fluently بولتے ہیں ویسے ہم english نہیں بول سکتے اسما speak english fluently تو اس کا جو word has fluently وہ کس کو شو کر رہا ہے ایڈورب کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ایک اینا ایک example میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں i usually go to bed at 10 o'clock ٹھیک ہے i usually go to bed at 10 o'clock اس میں جو word ڈورب یوں ہوا ہے وہ is usually i usually go to bed at 10 o'clock ٹھیک ہے and the next one i always speak truth she always speak truth یا ہم کوئی نیم بھی مینچن کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم لوگوں کو اڈورب کیا ہے اس میں تو کہیں بھی الوائی نہیں آرہا پورے سنٹنس میں تو ہم لوگوں کے دماغ میں تو ایک مد ہے کہ جو ورڈ جس کے انڈ پہ الوائی آرہا ہوگا وہ اڈورب ہوگا وہ اڈورب کو شو کر رہا ہے لیکن یہاں پہ تو اڈورب ہے ہی نہیں اب کیا کریں گے تو اوپر ہم لوگوں نے یہ کافی سارے ورڈ پڑھے ہیں تو اس میں تو کافی سارے ورڈ میں الوائی لاسٹ میں نہیں ہے جیسے اوے میں نہیں ہے بیک میں نہیں ہے آفن میں نہیں ہے آلویز میں بھی نہیں ہے ویری میں نہیں ہے آل موسٹ میں نہیں ہے تو اس میں جو ورڈ یوز ہو رہا ہے شی آلویز یا ہی آلویز پیک ٹروتھ جو آلویز کا ورڈ یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ کیا شو کر رہا ہے یہ ہاو آفن مطلب اس کٹیگری میں آ رہا ہے اڈورب اور فرکوینسی کی کٹیگری میں اس کی اگزیمپل ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے یا سچ بولتا ہے آلویز کیا شو کر رہا ہے اڈورب کو شو کر رہا ہے and the next one is i sometime go forever sometime go forever sometime mean کبھی کبھی ٹھیک ہے مطلب کبھی کبھی وہ واق پہ جاتی ہے یا جاتا ہے ٹھیک ہے sometime یہ بھی often میں آ رہا ہے اب ہم اوپر جاتے ہیں دوبارہ سے اگزیمپلز دیکھتے ہیں جو دردی ہوئی ہیں جیسے دیکھیں یہ ہے she always speak truth وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے اب اس میں اڈورب کیا اس میں اڈورب ہے always ٹھیک ہے اور next one کیا ہے i sometime go for a walk میں کبھی کبھی واق پہ جاتی ہوں تو اس میں sometime کیا شو کر رہا ہے وہ اڈورب کو شو کر رہا ہے اسما speak english fluently اسما جو english ہے وہ fluently کے ساتھ بولتی ہے تیزی سے بولتی ہے یا without hesitation کے بولتی ہے ٹھیک ہے and the next one he run fastly اب اس کے end پہ الوائے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم لوگوں کو تو mind میں خوشی ہوئی ہے چیز کے ٹھیک ہے جس کے end پہ الوائے آگا word verb ہوگا and the next one is he speaks loudly he speaks ٹھیک ہے sentence اب وہ loudly بولتا ہے slowly بولتا ہے اس کو بارے میں انہوں نے بتانا ہے کہ کس طریقے سے بولتا ہے تو اس کو جو modify کر رہا ہے وہ loudly ہے next one is fever affected him badly fever نے اسے بری طرح سے متاثر کیا ہے he is far away from me وہ مجھ سے بہت دور ہے far away اس میں اب کون سا word far away جو ہے وہ adverb کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے it is raining outside باہر بارش ہو رہی ہے it is raining outside باہر کے بارے میں بتایا جا رہا تو اس میں اڈوب کیا ہے اس میں اڈوب آؤٹسائیڈ ہے ٹھیک ہے his parents live in abroad اس کے والدین جو ماں باپ ہیں وہ کہاں رہتے ہیں abroad میں اس میں اب اڈوب کیا ہے abroad ہے ٹھیک ہے yesterday i did my homework yesterday کل میں نے اپنا کام کر لیا تھا تو اس میں اڈوب کیا ہے اس میں اڈوب yesterday i will meet you soon میں تمہیں جلد ملوں گا جلد ملوں گی ٹھیک ہے تو اس میں اڈوب کیا ہے اس میں اڈوب سون ہے i am busy yet میں فی الحال مصروف ہوں تو اس میں اڈوب کیا ہے yet he was very sick last year وہ مطلب آخری سال بہت بیمار تھا he was very sick last year اس میں اڈوب کیا ہے last year i reached school first then early مطلب میلی سے پہلے سکول پہنچ گیا اس میں کیا ہے ٹھیک ہے i will join academy tomorrow میں جو academy ہے اسے کل سے join کروں گا تو اس میں اڈوب کیا ہے tomorrow i am busy right now میں فی الحال مصروف ہوں right now اس میں اڈوب کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے باقیوں میں بھی ہے ہم لوگ ہیں کہ where's address generally he is very simple تو اس میں simple جو ہے generally sorry جو ہے وہ کس کو شو کر رہے ہیں وہ اڈوب کو شو کر رہے ہیں and all that اس طرح سے ہمارا یہ جو اڈوب کا ٹاپک تھا وہ complete ڈاوٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ لوگوں کو انہوں نے بھی ہوں گیا لیکن پہلے میں نے آپ کو سمجھا دیئے ہیں کہ اڈوب کیا ہوتا ہے اڈوب ڈوب آف ٹائم کیا ہوتا ہے اڈوب آف ٹلیس کیا ہوتا ہے انتہین ڈوب آف ڈگری بھی بتایا اور انتہین ڈوب آف فریکوینسی بھی بتایا ادھر i think so ڈوب مینچن ہے یا تین مینچن ہیں ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں فرسٹ ہے اڈوب آف مینر ٹھیک ہے کہ اڈوب آف مینر کہیں they tell us the way people do things یہ ہمیں چیزیں بتاتے ہیں کہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے he has arrived safely وہ safely مطلب اچھے طریقے سے بائی فاجت پہنچ گیا the soldier fight bravely soldier نے سپاہی نے بہادری کے ساتھ لڑا ٹھیک ہے اگر adverb آف ٹائم ٹائم کے بارے میں ہمیں بتائے گا کوئی چیز کس جگہ پہ action ہو رہا ہے کون سی جگہ پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا they tell us about the time when the action took place time کے بارے میں بتائے گا جب action ہوا تھا example میں کیا ہے may i do my work later کیا میں اپنا کام بعد میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے later later کس کو شو کر رہا ہے adverb of time کو شو کر رہا ہے amad has just arrived just کا مطلب ہوتا ہے ابھی ابھی کوئی کام ہوا ہو amad has just arrived وہ ابھی ابھی آیا ہے تو ابھی ابھی جو شو کر رہا ہے کس کو شو کر رہا ہے time کو شو کر رہا ہے adverb of time کو شو کر رہا ہے then adverb of place ہے they tell us about the place where the action was taken یہ ہمیں place کے بارے میں بتاتا ہے کہ کوئی کام کس جگہ پہ ہوا تھا ٹھیک ہے he is here for the holiday وہ یہاں پہ ہے چھوٹیاں گزانے کے لیے وہ یہاں پہ آیا ہوا ہے تو is there here کے آیا ہے وہ adverb of place کو شو کر رہا ہے its raining بارش ہو رہی ہے let's go inside اس لیے ہم لوگ اندر چلتے ہیں تو go inside let's go inside تو inside میں کیا شو کر رہا ہے وہ adverb of place شو کر رہا ہے then ہم لوگوں کو آگے جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیئے ہو ہے change the following adjective into adverb adjective انہوں نے ہم نے دے دی ہیں ان کو ہم لوگوں نے کس میں change کرنا ہے ان کو ہم لوگوں نے adverb میں change کرنا ہے تو اس کو ہم نیڈور میں simply change کر دینا ہے الوی لگا کے ہم لوگ اس کو change کر دیں گے strong ہے تو strongly بنا دیں گے brave ہے bravely بنا دیں گے soft softie objective کا تو آپ لوگ کو i think so پتا ہے کسی کی چیز کے بارے میں خصوصیت بتانا ہو اس کی quality کے بارے میں بتانا ہو کہ وہ چیز کیسی ہے کسی کا قدر چھوٹا ہے یا کسی کا بڑا ہے کوئی writing میں اچھا ہے یا writing میں برا ہے کوئی کوئی کام کس طریقے سے play کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کی objective کے بارے میں خصوصیت کے بارے میں بتانا ہو تو ہم لوگ اچھا ہے ٹھیک ہے نا she is very quiet personality she is very honest مطلب وہ honest ہے تو ہم لوگ she speak truth تو اس میں یہ اس کی objective بتائی جا رہا ہے his color is black تو یہ بھی اس کے objective بتائی جا رہی ہے کہ اس کا color کیا ہے اس کا رنگ کیا کالا ہے تو یہ اس کی خصوصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ objective ہے ٹھیک ہے underlying the adverb in the following sentences انہوں نے sentences ہمیں دے دی ہیں ہم لوگوں نے i think so اتنا پیچھے سے adverb کے بارے میں اچھی ذرا سی ہاؤنو کر لیا ہے کہ ڈورب ہوتا کیا ہے اسے کہاں کا use کرتے ہیں صرف وہ ڈورب نہیں ہوتے جس کے end پہ الواے ہوتا ہے ڈورب کی ہم نے ٹائپ ڈسکس کی ہیں ڈورب کی پانچ ٹائپ ہوتی ہیں ڈورب آف ٹائم ڈورب آف ٹائم ڈورب آف فریکونسی ڈورب آف ڈگری ادھر چار دی مینچن ہے لیکن دو میں نے آپ لوگوں کو extra کروا دی ہیں آپ لوگوں کو ان کو بھی دیکھیں اور then اس کے بعد آپ لوگ انہوں نے ہمیں sentences دی ہیں اور اس sentences میں ہم لوگوں نے پیچھلے کو revise کر کے ان میں سے خود underline کرنا ہے ڈورب کیا ہے احمد احمد you can stay outside تمہیں باہری کھڑے ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس میں outside کیا شو کر رہا ہے اس میں outside بتا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں اڈورب کے بارے میں بتا رہا ہے ڈورب آف کونسی ہے اڈورب آف ٹائم ہے اوکے پچھلا جو اگزمپل فرس تھی you can stay outside یہ اڈورب آف کونسی ہے اڈورب آف پلیس ہے ٹھیک ہے نا outside come here ادھر آؤ تو یہ ڈورب آف پلیس ہے the sun is shining brightly shun brightly مطلب روشنی خوبصورت طریقے سے شائن کر رہا ہے چمک رہا ہے the old man is walking slowly جو بڑھا آدمی ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے manners کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اوکے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے sunہ arrive late sunہ late آئی ہے تو یہ اڈورب آف ٹائم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس میں لیٹ کیا ہے اڈورب ہے it rain heavily last night مطلب جو رات گزر گئی ہے تب بہت تیزی سے بارش ہوئی تھی تو heavily یہاں پہ کیا ہے اڈورب کو شو کر رہا ہے please put the cup there وہاں پہ cup کو رکھ دو تو یہاں پہ اڈورب کیا شو کر رہا ہے اس میں ڈیر شو کر رہا ہے اب انہوں نے یہ جو نیچے ہم لوگوں کو کچھ اگزیمپلز دیں گے ہیں ان میں سے ہم لوگوں نے ورڈ کو انڈرلائن کرنا تھا اڈورب کو انڈرلائن کرنے کے بعد ہم لوگوں نے بتانا تھا کہ کون سا اڈورب مینر میں آ رہا ہے کون سا اڈورب آف ٹائم میں آ رہا ہے تو اس میں اڈورب آف ٹائم میں صرف ایک آ رہا ہے پہ پہ جو اگزیمپل ہے سنا آرائب لیٹ وہ لیٹ آ رہی ہے تو یہ اڈورب آف ٹائم میں ہے باقی تین ہمارے اڈورب آف ٹائم میں آ رہے ہیں اور تین ہی اڈورب آف مینر میں آ رہے ہیں پسٹ وان can you can stay outside یہ اڈورب آف ٹائم میں ہے کم یہ بھی اڈورب آف ٹائم میں ہے میری آنے شاینگ بریٹلی یہ اڈورب آف مینر ہے سلو لی جو ہے یہ بھی مینر ہے دن دیر یہ پلیس ہے اور ہاولی یہ بھی کیا ہے مینر میں آ جاتا ہے اوکے اوکے تو دن ہم لوگ موو آؤون کرتے ہیں پھر کاؤوڈلہ ایٹ لیسٹ پائیف اڈوار پرومی لیسن اور میک سنٹنسز پروم دن پرسٹ وانیز ریگولرلی ریگولرلی کمین ہوتا ہے بقائدگی سے کوئی کام کرنا جیسے ہم بقائدگی سے پڑھ رہے ہیں یا بقائدگی سے نماز پڑھنا جیسے ہم بقائدگی سے سکول جاتے ہیں پنکچول ہیں کسی کام میں جیسے بقائدگی سے ہم لوگوں نے ناشتہ کرنا ہے بقائدگی سے کھانا ہے تو جو چیز ہم روح ریگولر بیسیز پر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کاسم اٹینڈنگ اس کلاسز ریگولرلی کاسم جو ہے اپنی کلاسز کو ریگولرلی اٹنڈ کر رہا ہے جسٹ مین ابھی ابھی کوئی کام ہونا ابھی ابھی ہوا ہے ہی ہے جسٹ آرائیڈ فرم لاہور وہ ابھی ابھی لاہور سے پہنچے ہیں دیر وہاں پہ ٹھیک ہے ہی ہز گون دیر فار بزنس وہ وہاں پہ اب ہم دیر کا کوئی بھی مطلب لے سکتے ہیں لیکن اس جگہ کے بارے میں بتا رہے ہوں جب آپ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کسی اور جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں جہاں پہ آپ نہیں مجود ٹھیک ہے تو ہم دیر کا ورڈ یوز کرتے ہیں دیر ہم لوگ یہاں پہ فار ایجامپل ہم لوگ اپنے گھر بیٹھے ہیں تو ہم نے کراچی کی بات کرنی ہے تو ہم دیر کا ورڈ یوز کریں گے کہ ہم نے آؤٹسائٹ کنٹری کی بات کرنی ہے تو ہم لوگ دیر کا یوز کرنی ہے he has gone there وہ وہاں گیا ہے وہاں سے کوئی بھی کنٹری کوئی بھی سٹی کوئی بھی پلیس ہم لوگ مطلب عزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہے وہ وہاں گیا ہے فار بزنس اپنے کاروبار کے سلسلے میں اپنے کاروبار کے لیے قریباً مگر تقریباً ہم لوگوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے امیڈیٹلی اون دی سپورٹ فوری دور پر مطلب جیسے کہا جائے اون دی سپورٹ فہی کام کر لینا دی ڈاکٹر اٹینڈی پیشنٹ امیڈیٹلی ڈاکٹر نے پیشنٹ کو مریض کو فوری دور پر مطلب اس کا علاج کیا یا اس کے بارے میں اس کو دیکھا اس کا معاینہ کیا اوکی دی نیکسٹ ون جو ہمارا ہے لاسٹ جو کوششن ہے جو ایکسسائز میں ہے وہ ہے مطلب کوئی کام کوئی بھی پرفیشن ہم لوگ کوئی بندہ کر رہا تو اس پرفیشن کے لیے ایک سپیسفک ورڈ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہماری ماں گھر میں رہتی ہیں تو جو آؤٹسائل جا کے کام نہیں کرتی جوب نہیں کرتی تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ہاؤس وائف کا ورڈ جسے ہر بندے کا دیکھتے ہیں جیسے ہر بندے کا پرفیشن ہے دکٹر کے لیے جو آہ ہم لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اس کے لیے ہم دکٹر کا ورڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹیچر ہیں وہ میں پڑھا رہے ہیں جو میں پڑھاتے ہیں ان کیلئے ہم ٹیچر کا ورڈ найдamer Kerim اس سے منظرک ہے جو ہمیں پڑھاتا ہے وہ کون ہے وہ استاد ہے جو خریدتا ہے وہ بائر ہے جو بیچ رہا ہے وہ کون ہے وہ سیلر ہے جو پرفارم کر رہا ہے جیسے تھیٹر میں درامے پرفارم کر رہے ہیں یا ہم دراما دیکھ رہے ہیں پلم دیکھ رہے ہیں تو ان میں جو چیز ایکٹنگ ہو رہی ہے جو پرفارم کر رہے ہیں اس کریکٹر کو جو پلے کر رہے ہیں وہ اکٹر ہیں جو دیفرنٹس کر رہے ہیں وہ اکٹر ہیں جیسے ہماری پاکستانی ٹیم ہے تو اس میں کافی سارے پلیئرز ہیں اس میں ہر ایک پلیئر جو کھیل رہا ہے اس کے لئے ہم سپیسیفک برڈ یوز کر رہے ہیں تو سب ہی انسان مطلب سب ہی انسان ہے لیکن جو میں پڑھا رہا ہے اس کو ہم پیچر کہہ رہے ہیں اگر ہم کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں دکان سے تو ہم کیا ہم بائر ہیں لیکن اب اگر ہم وہی چیز بیچ رہے ہیں تو ہم سیلر بن جاتے ہیں تو ہر ایک سپیسیفک ٹائم پہ سپیسیفک رڈیریشن پہ کون سا کام کس طریقے سے سرانجام دیا جا رہا ہے اس طریقے سے ہمارا پروفیشن جی ہم لوگ کو ایک سپیسیفک مننگ دے رہی جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کو یہ کہیں گے جو گانا گاتے ہیں ان کو سنگر کہتے ہیں جو گانا گار ہے وہ سنگر ہے وہ آپریٹر ہے اسے چیلنجر کہتے ہیں اسے ریڈر کہتے ہیں اسے لائر کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسی حساب سے ہم لوگ کافی سارے ورڈ اس میں اور بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں جو سچ بولتا ہے اسے سچا کہتے ہیں جو چھوٹ بولتا ہے اسے چھوٹا کہتے ہیں جو ہمیں کچھ چیز سمجھا رہا ہے ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے ہمارا گائیڈر ہے تو ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی اللہ نگے بان انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو سب سے مطلب سب چیزیں اچھی طرح سے سمجھا رہی ہوں گی اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ